بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور ولوگ کے ساتھ میں پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ولوگ ہے وہ کوئی اتنا حاصل نہیں ہے بس یہ ہے کہ کام کے لیے نکل رہے ہیں اور کام پہ نکلنے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ ہے ڈرائیونگ لیسن تو آج ڈرائیونگ لیسن لیں گے اس کے بعد کام پہ جائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ یونیورسٹی جائیں گے اللہ تعالیم حاصل کریں گے اور اس کے بعد پھر کسی نئی مسجد میں روزہ افتار کریں گے اور پھر وہاں کسی انزاب کو چیک کرائیں گے آج یوکے میں بڑا آن یویویل ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے تو میں نے کہا ہے چلیں سورج نکلا ہے تو ایک ولوگ بھی ساتھ بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں ڈرائیونگ لیسن لینا ہے میرے انسٹرکٹر آگئے ہیں تو اس سے پہلے کہ مزید لیٹ ہوں ملتے ہیں ڈرائیونگ لیسن کے بعد یہ ہیں میرے بڑے بھائی سید محمد کاشف آشمی صاحب جن سے میں ڈرائیونگ لیسنز لے رہا ہوں تو یہ نہایت ہی اچھے اخلاق کے اور ویل کوالیفائیڈ انسٹرکٹر ہیں تو اگر آپ کا بھی کبھی مانچسٹر میں ڈرائیونگ لیسن لینے کا یا ڈرائیونگ سیکھنے کا کوئی پروگرام بنے تو بھائی سے ضرور کونٹیکٹ کریں کاشف بھائی کچھ میرے بیورز کے لیے کوئی میسج رمضان بھی ہے رمضان ہے تو رمضان کو رمضان کی طرح ہی گزانا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برکت ڈالے آمین چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کاشف بھائی تو ابھی آج کا لیسن سٹارٹ کر دیں جو پہ جھی کی بھائی کے لیے جو پہ جہا تھا بہت شکریہ دیکھ Saf forever اکمممممم مکتہ ہے پڑھ對啊 پڑھ стоمن کے لیسن جھگا ہے ение کام کاج کرتے ہیں تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد آج کلاسیز بھی ہیں اس کے بعد چلیں گے کلاسیز لیں گے اور پھر کلاسیز لینے کے بعد ملیں گے کسی مسجد میں افطاری کرتے ہوئے تو تب تک کے لیے خدا حافظ ہنجی تو یہ ہے چیتم ہیل کی نہائیتی خوبصورت الہزرہ مسجد جہاں پہ میں آیا ہوں افطار کرنے کے لیے اپنا کام کلاسیز ختم کر کے یہاں پہنچتے ساتھ ہی مجھے ملے میرے جو نہائیتی پیارے دوست ہیں توصیف اور سوہیل ان کو میں نے جوائن کیا اور گبشب لگانے کے بعد مسجد کے اندر انٹری کی نہائیتی خوبصورت ریسیپشن اور ریسیپشن کے ساتھ ہی چچا جی بھی کڑے تھے پھر ہم لوگ یہاں سے اندر آگے جہاں پہ افطاری کا سمان پڑا ہوا تھا اور ادھر سے ہم آگے مین حال میں جہاں پہ بھائی نے مجھے ویڈیو بنانے پہ روکا اور ویڈیو بنانے کی وجہ جاننے کی کوشش کی میری وجہ بتانے کے بعد انہیں نے مجھے ویڈیو بنانے دی اور میں آکے یہاں پہ کرسی پہ بیٹھ گیا جہاں پہ چاغل اور دیگر چیزیں افطاری کے لیے اویلیبل تھی تو بھئی نہائیتی زبردست قسم کا انہوں نے انتظام کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا عجر دے اور ایک مطاعت اندازے کے مطابق تقریباً دو سو سے تین سو کے قریب افراد نے یہاں پہ افطاری کی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ نہائیتی احسن طریقے سے الحدرہ مسجد کے انتظامیہ نے سب کو افطاری کرائی اللہ ان کو اس کا عجر عطا فرمائے